ہلو دوستو نمشکار آداب سواگتہ آپ سبھی بھائیوں کا زیادہ اسٹائل میں دوستو میدان کی جتنی بھی پیچ ہے ہم کوشش کریں گے سبھی آپ لوگوں کو سمجھا دیں لیکن آپ لوگوں کو جو سی آپ پیچ آسانی سے کر سکیں اس کو بہت اچھے سے آپ لوگ جو ہے سیٹ کریے گی جس میں اس میں آپ اقدم سے ماہر ہو جائیں اور اس پیچ کو ہمیشہ جو ہے کریں لیکن پیچ سبھی معلوم رہنا چاہیے پتہ نہیں کون سی ٹائم کون سی پیچ جو ہے وہ کام آ جائے ہم اسی وجہ سے ساری پیچ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ سبھی لوگوں کو ساری پیچ معلوم رہنا چاہیے آئیے آج ایک پیچ اور سیکھ لیتے ہیں ہمارے خیال سے شاید چھٹی جو ہے پیچ ہے یہ یہ رائٹ والی اوپر سے رہے گی کریم کلر کی اور یہ گلابی جو ہے بائے طرف سے تو جو نیچے سے لڑاتا ہے وہ تھوڑا سا آگے رہتا ہے اور اوپر والا تھوڑا سا پیچھے سے کھڑا ہو کے لڑاتا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے اور یہ جو پیچ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں جو فری لڑاتے ہیں یعنی فری کا مطلب کی جو عام دن میں پتنگ بازی ہوتی ہے وہ یہ جو ہے عام دنوں میں جو پتنگ بازی ہوتی ہے اس میں بھاگنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ ہم جو رنگ بنائی جاتی ہے ٹورنمنٹ میں وہ تو ایک جگہ ہوتی ہے ساڑھے تین فٹ اور قریب جو ہے ہائی فٹ چوڑی تو اس کے اندر سے ہی لڑانی ہوتی ہے تو یہ جو پیچھ ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں چونکہ یہ جب آپ جو بھاگتے ہیں تو پتنگ ہماری اور تیز بھاگتی ہے بھاگ کے جب کھیچتے ہیں تو تیز بھاگتی ہے لیکن اس کے اندر سے جو لڑانے میں وہ ہم تیزی سے بھاگ نہیں سکتے ہیں وہ ہمارا ہاتھ جو ہے بہت تیز چلنا چاہیے جو ٹورنمنٹ میں رنگ کے اندر سے لڑائی جاتی ہے اگر ہم عام دنوں میں جو پتنگ لڑاتے ہیں اگر ہم نہیں بھاگتے ہیں تو اپوزیٹ پالٹی بھاگ کے وہ تیزی سے کٹ لے کر اس لئے ہمیں بھی ساتھ میں بھاگنا پڑتا ہے کھیچتے ہوئے اور اس میں کوئی حد نہیں رہتی کتی دور تک ہمیں بھاگنا ہے جتی دور تک آپ بھاگیں میدان بڑا ہوتا ہے آپ اس میں بھاگ سکتے ہیں تو یہ وہ سب پتنگ بازی ہے تو بہت اچھے سے آپ لوگ سمجھ لیجئے آئیے آج دیکھتے ہیں مان لیا کہ یہ گلابی والا نیچے سے ایسے کر کے آیا اور یہ صحیح ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ صحیح ہو گئی اور اس کے بعد ہم ایسے کر کے پتنگ کو ایسے ڈاؤن کیا اور ہم یہ گدہ مارنے کے لئے ایسے کر کے چلے اب یہ اپوزیٹ پالٹی کا مڈھا اس طرح سے ہے اور اس نے یہ سوچا کہ ایسے کر کے ہم یہ مار کے ایسے گئے ٹھیک ہے اب وہ سوچا کہ یہ اسی طرح سے مار کے جائے گا تو اس نے اسی مڈھے پہ تھپکہ دینا چالو کر دیا یعنی دور آنے والی تھی قریب تھی تو یہ ایسے تھپکہ دینے لگا تو دوستو تھپکہ اگر کوئی دے رہا ہے تو ہمیں روکنا نہیں ہے پتنگ ہمیں پھر بھی لے کے بھاگ جانا ہے چونکہ جب ہم ایسے کر کے چکر کھلا کے اور ایسے کر کے جب ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے اور اپوزیٹ پالٹی کو جیسے پتہ چلا کہ یہ ایسے مار کے جائے گا تو وہ تھپکہ دینے لگتا ہے بہت سے لوگوں کو بہت سے پیچ نہیں معلوم رہتی کہ ہمیں تھپکہ یہاں نہیں دینا ہے ہم تھپکہ دیں گے تو ہماری دور جب تک کہ وہ تھپکہ جائے گی جب تک کہ یہ مار کے ایسے بھاگ جائے گا تو یہ ایک حساب سے ہم لوگ اس کو رکھ بھی کہتے ہیں تو اس نے مڈھا رکھ کا بنایا لیکن وہ تھپکہ دیا تو وہاں پہ پاور نہیں ہے وہ لوزہ ہی ہے سمجھ لو پاور لانے کے لیے اس کو جب آپ ایسے کر کے مار کے جاتے ہیں تو ہمیں مڈھے کو نیچے کی طرح پایسے کھیچنا پڑتا ہے تب جا کے پتہ میں پاور آتی ہے لیکن اگر کوئی ایسے مڈھا کر کے اور تھپکہ دیتا ہے وہ ہوا تیز ہو چاہے ہلکی ہو آپ ایسے گئے تو آپ ایسے ہی لے کے نکل جائیے رک جو ہے اس جگہ پہ رک جو ہے وہ کٹ جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی آدمی تھپکہ جب دیتا ہے وہ ڈھیلی رہتی تو آپ رکیے نہیں آپ پورا پورا ایسے مار کے گدہ ایسے مار کے آپ لے کے پورا کی پورا چلے جائیے رکیے نہیں ایسے کر کے بہت تیزی سے پورا ایک دم بہت فاشٹ لے کے جائیے جب تک وہ اس کے سمجھ میں آئے گی تو پورا ہی جا رہا ہے وہ کھیچے جب تک میں اس کا کام ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہوگی رک جو ہے کیسے کٹ جاتا ہے میدانکار تو اس طرح سے رک کر جاتا ہے آدمی سوچتا ہم نے تو رک دیا تھا مڈھا کر کے تھپکہ تو تھپکہ نہیں چلتا وہاں رک دینا چاہیے تو امید ہے ہمارے بھائیوں کے سمجھ میں آگئی ہوگی تو دوستو دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے زیش ٹائل میں تو بہت بہت شکریہ دھنیوات جائہن